بیزو انسان کے علاوہ ہر مخلوق آلہ درجے کی تعلیم یافتہ ہوتی ہے انڈے سے نکلے پیٹ سے نکلے درخت سے نکلے دانے سے نکلے گفلی سے نکلے ہر مخلوق جاندار ہو نبتات ہو آلہ درجے کی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں اور اپنا علم ساتھی لے کر آتے ہیں انہیں سکھاتا کوئی نہیں ہے عام کی گھٹلی سے کیا نکلنا ہے گھٹلی کو پتہ ہے مجھے کیا نکلنا ہے پھل کیسا بنانا ہے ذائقہ کیسا بنانا ہے خوشبو کیسی بنانی ہے آج تک اس کے خلاف کری نہ آئندہ ہوگا حقیر مخلوق ہے چیونٹی اس کا انڈا کتنا چھوٹا ہوگا اس سے نکلنے والی چیونٹی ایک سینٹی میٹر سے زیادہ دیکھ نہیں سکتی وہ کیسے راستہ بناتی ہے لائن کیسے بناتی ہے غلہ ڈھونڈنے کیسے جاتی ہے ایک شہد کے کترے پر ہزاروں چھوٹیاں ایک دم کھچ کے کیسے آ جاتی ہیں دس کروڑ چھوٹیوں کا نروس سسٹم نکال کے وزن کیا جاتی ہے بیس کروڑ چھوٹیوں کا نروس سسٹم نکال کے اس کا وزن کیا جاتی ہے تو دس گراؤن بڑھتا ہے دس گراؤن بڑھتا ہے تو ایک چھوٹی کا وزن کتنا ہے کون اس کو سکھاتا ہے ربنا اللذی اعطاق اللشعین خلقہو کو مہدہ اسے رب سکھاتا ہے تو یہ ساری مخلوق میں یہ اللہ نے علم ہے ضروری بلکہ ان کی ذات تک علم کامل بے خطا علم ڈال دیا اب شیر کو ڈنڈے مار مار کے گھاس نہیں کھلا سکتا مر جائے نہیں کھائے اب بکری کو ڈنڈے مار مار کے پلاؤ نہیں کھلا سکتا پوروہ نہیں کھلا سکتا بھوکی مر جائے نہیں کھائے اس کے اندر ایک علم ہے جس میں خطا کی گنجائش کوئی نہیں ہے یہ میں نے کوئی چند مثالیں انسان علم باہر سے لیتا ہے اور چونکہ یہ امتحان کے لئے پیدا کیا گیا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ اَمْشَاتٍ نَبْتَلِيهِ فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا میرا آپ کا امتحان ہے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی کان دیا دل گماغ دیا پرکھنے کے لئے سیکھنے کے لئے سمجھنے کے لئے سمجھانے کے لئے لیکن ہمارا علم اللہ نے باہر رکھا ہے ہم یہاں بچہ پیدا ہو اسے انگلینڈ بیٹھ دیں تو وہ انگلیش بولے گا اسے پتہ نہیں ہوگا پنجابی کیا ہے سرائی کیا ہے پشتو کیا ہے اور ہمارے بچے کو کسی سے ملنے نہ دیں تو وہ گھنگا ہوگا گھنگا ہوگا اب قوے کو کسی سے نہ ملنے دیں وہ اپنا گانا آپ کو گاہ کر سنائے گا کودھی کاؤں کاؤں مکی نہیں سکتا وہ اندر سے وہ علم لے کر آیا ہے اب گدھے کو کسی سے ہم نے ملنے دیں ایسا گانا جنائے گا سازی طور دے تو یہ اللہ کا علم ہے کہ وہ مخلوق کو عطا ہے بل بل وہ نغمے میں ہو کوئل اپنی پوک میں ہو شیر اپنی تھاڑ میں ہو ہاتھی اپنی چنگھاڑ میں ہو وہ کتہ اپنے غرانے میں ہو ان کو کہیں سے اپنی بولیاں سیکھنی نہیں پڑتیں یہ اندر سے لے کے پیدا ہوتے ہیں اب انسان کے بچے کو ڈال دیں کوئی اسے نہ ملے تو وہ گونگا ہو نہ وہ سننے پھر کچھ حرصہ کے بعد اس کے سننے کی صلاحیت بھی ختم ہو جائے گی دیکھنے کی بھی ختم ہو جائے گی تو انسان سب کچھ باہر سے لے ہمارے بارے میں ایک آیت ہے وَاللَّهُ اَخْرَجَكُمْ مِن بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعَا ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تم کچھ نہیں جانتے یہ انسان ہے انسان کے علاوہ اَعْتَاكُلَّ شَيْعِنْ خَلْقَهُ ثُمَّ حَدَا ہر جیس کو پیدا کیا زندگی گزارنے کا اسے راستہ سکھا ہے اسے اس کا راستہ بتایا انسان کے علاوہ ہر مخلوق غلط بھی لے لیتی ہے صحیح بھی لیتی ہے انسان کے علاوہ ہر مخلوق صرف صحیح لیتی ہے غلط نہیں لیتی ہے لے نہیں سکھ انسان غلط بھی لیتا ہے صحیح بھی لیتا ہے انسان اپنے اندر سے کفر بھی نکالتا ہے ایمان بھی نکالتا ہے اس زبان سے جھوٹ بھی بولتا ہے اس سکھ بھی بولتا ہے ان نظروں کو بے حیاء بھی کر دیتا ہے اور جھکا کے حیادار بھی کر لیتا ہے وہ شربت بھی پیتا ہے شراف بھی پیتا ہے وہ رشوت بھی لیتا ہے اور وہ حلال بھی کماتا ہے وہ بدکاری بھی کرتا ہے اور نقاح بھی کرتا ہے وہ ظلم بھی کرتا ہے اور انصاف بھی کرتا ہے محبت بھی کرتا ہے نفرت بھی کرتا ہے پتھر کے آگے بھی جھکتا ہے اور اللہ کے سامنے بھی جھکتا ہے ایک اللہ کو مانتا ہے ہزاروں خداوں کو مانتا ہے کبھی وہ گائی کی پوجہ کرتا ہے کبھی صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے یا آپ کو ساری دنیا میں نمونیں نظر آئیں گے ہر طرح چونکہ یہ امتحان کی جگہ ہے علم باہر ہے فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا میرے بندے دو تار تیرے اندر میں نے لگا دی ہیں تیرے اندر برائی کا تار بھی ہے اور تیرے اندر اچھائی کا تار بھی ہے فَمَنْ شَأْفَلْيُومِنِ اب تیری مرضی ہے مجھ پہ ایمان لہ وَمَنْ شَأْفَلْيَقْفُرْ اب تیری مرضی ہے مجھے چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلا جا اِنَّا حَدَيْنَا حُسَّبِيلِ میں نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے اِمَّا شَاْكِرَ وَإِمَّا قَفُورَ یہ شکر گزاری کا راستہ ہے آگے اللہ تیرے استقبال میں ہے یہ کفر ناشکری کا راستہ ہے آگے جہنم استقبال میں ہے وَحَدَيْنَا حُنْ نَجْدَيْنِ اور اتنا واضح کر کے کفر اور اسلام کو اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کو دو ٹیلوں سے تشبی کریں نجد ٹیلے کو کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں دونوں ٹیلے دکھا دیا اَلَمْنَ جَعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ آنکھیں آگئی وَلِحسان زبان بھی آگئی وَشَفَتَيْنَ اور ہونٹ بھی آگئی وَحَدَيْنَا حُنْ نَجْدَيْنِ وہ تمہیں دونوں راستہ بھی بتا دی یہ صحیح راستہ ہے یہ غلط راستہ ہے چلے گا تُو تیرے پاؤں میں رکاوٹ نہیں آئے گی حلال کما رکاوٹ کوئی نہیں ہے حرام کما رکاوٹ کوئی نہیں ہے کوئی مٹھاس نہیں آئے گی اور چوری کے مال میں کوئی پڑواہٹ نہیں آئے گی لیکن پیش ایک نظام چل رہا ہے ایک سسٹم چل رہا ہے ایک ایسا رب اس سارے نظام کو دیکھ رہا ہے لَا تَعْخُدُلُوا سِنَا جَوْ اُنگُتَا نِي وَلَا نَوْمْ جَوْ سُوتَا نِي لَا عَيَازَ وَعَنْدَبَكْ مِنْ مِفْقَالِ ذَرَّ ایک ذرَّ کے برابر کوئی چیم اس سے چھپے ہوئی نہیں سواؤں من کو من اسرر الخور کوئی آہستہ بولے وَمَنْ جَهْرَ بِهِ کوئی زور سے بولے وہ دونوں کی سن لیتا ہے وَمُسْتَقْفِمْ بِاللَّيْرِ تو رات کے اندھیرے میں کوچھ چلے اور کرے وَمُسْتَقْرِ بُمْ بِالنَّهَار کوئی دن کے اجالے میں چلے اور کرے تو وہ ایک ایسی ذات ہے جس کی نظر نے ساری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے اور اس کی ایک مثال دی ہے کیا خوبصورت کہ تیرے رب کی وہ آنکھ ہے جس نے کائنات کے ذرے ذرے کا احاطہ کیا ہوا ہے نظر میں رکھا ہوا ہے اور اس کی مثال کیا دی ہے فَيَرَا تَبِيبًا نَمْلَةِ السَّوْدَا عَلَى الصَّخْرَةِ السَّمَّا فِي اللَّيْلَةِ الْغَلْمَا سُوْحَمْ اللَّهُ کہا تیرا رب جانتا ہو کیسا دیکھتا ہے اندھیری رات ہو ایک اندھیرہ کالا پہاڑ ہو دوسرا اندھیرہ کالا پتھر ہو تیسرا اندھیرہ کالی چونٹی ہو چوتھا اندھیرہ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تیرا رب کالی رات کالے پہاڑ کالے پتھر کالی چونٹی کو دیکھ رہا ہے نہیں یہ نہیں کہہ رہا اللہ کہہ رہا ہے کہ چونٹی کے حقیر ٹانگوں سے کالی رات کالے پہاڑ کالے پتھر کالے ٹانگوں سے جو ایک ہلکی سی لکیر پڑی ہوئی ہے اور پڑتی شریع جا رہی ہے اور ایسی کروڑوں چیونٹیاں رینگ رہی ہیں تیرہ رب اپنے عرش پر اس لگنے والی لکیر کو بھی دیکھتا ہے اس پڑنے والی لکیر کو بھی دیکھتا ہے تو تارک جمیل کو کیسے نہیں دیکھتے جو ممبر میں بیٹھا ہوئے ہیں جو بازار میں بیٹھا ہوئے ہیں وہ زینب کے کونی دیکھے گا جو گھر میں بیٹھی ہوئے ہیں جو بازار میں جا رہی ہے یہ میرے رب کی طاقت ور نظر پیچھے ایک اللہ ہے میں ابھی آرہا تھا تو ایک ہمارے یہ ٹورزم کے چیرمین ہے ہو گئے گئے تکوریا ان کا فون آیا انہا میں نے فون آگے تھا کہلے گے میں یہاں آیا لوگ بڑے انیسنٹ ہیں اگر یہاں اسلام کی دعوت چلے میں نے ایک کو دعوت دی کہ تم یہ دیکھ رہے ہو پہاڑ یہ دریہ یہ درکھ یہ سبزہ یہ سب کس نے بنایا ہے کہنے لگا کس نے بنایا ہے یہ گوڑ نے بنایا ہے کہنے لگا تو گوڑ کو کس نے بنایا ہے تو کہا پھر مجھے اس کا جواب نہیں آیا تو مجھے آپ کا شیال آیا آپ ہوتے تو کوئی اس کا کوئی جواب ہوتا میں نے کہا اس کا جواب تو گوڑ کے اندر موجود ہے لفظ گوڑ اس ہستی پر بولا جاتا ہے جسے کسی نے نہ بنایا لفظ کی وضع یہ ہے لفظ کے اندر یہ معنی ہے کہ وہ ہستی وہ ذات جسے کسی نے نہ بنایا ہو اسے گوڑ کہتے ہیں انگلیش میں اسے اللہ کہتے ہیں عربی میں اسے خدا کہتے ہیں فارسی میں اسے یزدہ کہتے ہیں فارسی میں اسے بھگوان کہتے ہیں ہندی میں اسے کسی نے نہ بنایا ہو وہ اللہ